don't forget to like, share, comment and subscribe to say a sign اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالی کے جو خاص ہوتے ہیں ان پر بعض ایسی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں جو عام انسانوں پر نہیں ہوتی اس کیا میں بھی پہلی دفعہ پڑھ کے ذرا ہل گیا تھا میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن پھر وہی بات یاد آئی کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملات بڑے جدہ گانا ہوتے ہیں اسی زمن میں آپ سے یہ دو واقعے میں شیر کر رہا ہوں حضرت یزید بن طریف رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک پہلا واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی کا انتقال ہوں گے سارے لوگ دفنا کر فارغ ہو کر چلے گئے میں نے اپنا سر اس قبر پر رکھ دیا تو میں نے کمزوری سی کی ایک آواز سنی کمزور سی بالکل تو میں یقینی طور پر جانتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہی کی آواز ہے وہ کہہ رہا تھا اللہ پھر میں نے آواز سنی کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے تو اس نے کہا اسلام اللہ اکبر ایک طرف جب میں نے واقعہ پہلی دفعہ بڑھا نا منعاش بعد الموت کتاب میں تو ایک طرف سنیا کہ ایسا کیسا اور دوسری طرف نا رونگٹے کھڑے ہوگا یار کہ ایک وقت ہم پر بھی آنا ہے ہم جو یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نا ابھی یہ واقعہ پہلے بھی کسی نے سنایا ہوگا جو ابھی موجود نہیں ہے جس کے ساتھ ہوا وہ بھی موجود نہیں ہے پھر وہ خیال آتا ہے ہمارا ہوگا کیا پھر خیال آتا ہے میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب بڑا رحیم ہے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اور وہ معاف فرمانے والا ہے اللہ اکبر وہ بتا ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں لا تقنطو لا امید نہ ہونا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے لا امید نہ ہونا گناہ کرنی آجاؤ میں معاف کروں گا ولا اوبالی اور مجھے کوئی مشکل نہیں ہے معاف کرنا پر تم آؤ تو صحیح نہ تم آؤ تو صحیح تم استغفار تو کرو کتنے گناہ لاؤگے آسمانوں تک پہنچ جائیں گے زمین کو بھر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں شرک نہیں کرنا تم نے تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرانا آجاؤ میں معاف کر دوں گا آجاؤ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کی اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے اللہ اکبر دوسرا باقیہ سناتا ہوں حضرت علی بن عبدالکریم رحمت اللہ علیہ اسی کتاب منع شبعد الموت کے اگلے صفحے پر آتا ہے وہ کہتے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کا ایک بھائی تھا اس بھائی کی بینائی بہت کمزور تھی تو اس نے خود بیان کیا کہ میرے بھائی کو ہم نے دفنایا تو لوگ دفنانے کا کام مکمل ہونے پر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے میں نے اپنے بھائی کی قبر پر سر رکھ دیا تو میں نے قبر کے اندر سے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ من رب کا تیرا رب کال اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کی آواز سنی میں نے خوب پہچان لیا کہ میرے بھائی ہی کی آواز ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ میرا رب ہے ربی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں میں سن رہا تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے کوئی تیر نمہ کوئی شیئے میرے قبر پر رکھے کوئی کان پر آکے لگی اور میں خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں وہاں سے واپس گھر آگئے میں وہاں سے واپس گھر آگیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ واقعات کتاب میں آگئے ہم تک پہنچ گئے اللہ واللہ اعلم بالصواب لیکن ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہو گئے کہ ہم دنیا کے اس بھاگ دوروں میں بھاگنے والے لوگ رات میں خاموشی میں جب آپ ان واقعات کو سنتے ہیں اکثر لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کی دروس رات کو سنتے ہیں جب ہم اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں یا سونے سے قبل تو پھر سنتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں اب آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں کا کوئی سبب بنتا ہو اللہ بہتر جانتا ہے ورنہ میں تو بڑا سیہاکار آدمی خطاکار آدمی ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں وہ رب کام لے رہا ہے اپنا اس کا کرم ورنہ ہم قابل نہیں ہیں اسی کتاب میں منعاش بعد الموت میں ایک دو صفحے بعد ایک اور واقعات ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا وہ فرما دے ہیں کہ میں اور ایک اور آدمی حضرت مطرف بن عبداللہ کی عیادت کے لئے گئے ہم نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہیں ان کے جسم پر نور کے تین ٹکڑے صاف نظر آ رہے ایک سر سے دوسرا ناف سے اور تیسرا پاؤں سے اوپر کی طرف نکلا ہوا تھا ہم اس سے خوف زدہ ہو گئے جب ان کو ہوش آیا تو ہم نے ان سے کہا کہ یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ کیا آل ہے آپ کا کیفہ حالوکا ہمیں ایک عجیب چیز نظر آئی جس سے ہم تو ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے انہوں نے کہا کیا چیز دیکھی بھائی آپ لوگوں نے جس سے اتنے خوف زدہ ہو گئے ہم نے انوارات پھیلنے کا قصہ سنایا انہوں نے کہا کیا واقعی آپ لوگوں نے اس طرح کے انوارات دیکھیں ہم نے کہا یقیناً دیکھیں انہوں نے کہا دراصل یہ سورہ سجدہ ہے اس میں تین آیتیں ہیں اس کا پہلا حصہ میرے سر سے دوسرا حصہ میری ناف سے اور تیسرا حصہ میرے پاؤں سے چمکا اور اب وہ میری سفارش کے لیے اوپر آسمان کی طرف چڑ گئی ہے اور یہ سورہ ملک ہر شر سے بچانے کی خاطر میرے اوپر پہرا دے رہی ہے یہ کہتے ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ انتقال کر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے کا احتمام کرنے کو فرمایا اور خاص کر کے بعض سورتوں کے بارے میں روزانہ پڑھنے کے لیے اور بعض اوقات میں پڑھنے کے لیے بھی فرمایا سورہ ملک بھی انہی میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں اس کی فضیلت کے زمین میں میں آپ کو درست دے چکا ہوں اسی کتاب کے اگلے صفحے میں منعاش ابعد الموت میں حضرت مورق عجلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے ان پر بے ہوشی تاری تھی ان کے سر سے ایک نور نکل کر چھت چیرتا ہوا اوپر کی جانب نکلا ہوا تھا پھر ناف سے ایک اور پاؤں سے ایک نور اسی طرح اوپر کی جانب چڑھا ہوا تھا جب ان کو ہوش آیا تو ہم نے کہا کیا تم کو معلوم بھی ہے کہ تم سے کیا چیز ظاہر ہوئی ہے اس نے کہا بخوبی معلوم ہے جو نور میرے تو وہ سورہ سجدہ کی آیت سجدہ ہے اور میرے پاؤں سے نکلنے والا نور سجدہ کی آخری آیات ہیں سورہ سجدہ کی وہ سورہ سجدہ میری سفارش کے لیے اوپر آسمان کی طرف گئی ہے اور سورہ ملک میرے پاس میرے اوپر پہرہ دے رہی ہے میں ان دونوں سورتوں کو ہر رات پڑھا کرتا تھا تو آپ بھی ان سورتوں کو اپنے معمول میں شامل کریں رات کو سونے سے پہلے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا لیکن اللہ کے کلام کی ایک تاثیر ہوتی ہے رات میں اگر کم ٹائم ہے سورہ پڑھ لو دن میں ٹائم ملے ترجمہ بھی پڑھ لو پھر آہستہ آہستہ سورہ ترجمہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا پھر رات میں جب پڑھو گے پھر آپ پہ ایک کیفیت تاری ہوگی یہ کیفیت تاری ہوگی جو اللہ کے کلام کے پڑھنے سے ہوتی ہے اور پھر وہ ایسی کیفیت ہوگی کہ آپ چاہیں گے یہ کیفیت جائے ہی نہ پھر آپ جب پڑھو گے نتبارک اللذی بیجیہ الملک وَهُوَ عَنَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِير نہایت بزرگ و برطر ہے تبارک اللذی کون وہ میرا رب کون تبارک رب کہ جس کے ہاتھ میں ہے جس کے ملک میں ہے کیا ہر شئے ساری کی ساری سلطنت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اور میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے میں تو اس رب کا بندہ ہوں تو پھر ایک مان کی کیفیت آئے گی کہ تبارک اللذی بیجیہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِأَبْنَوَكَ مَنْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوَتِ فَرَجْعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورُ ثُمَّ رُجْعِ الْبَصَرَ كَرْتَيْنِ يَنْقَلِبِ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُوَ حَسِيرُ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُوماً للشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أُلقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغير وَكُلَّمَا أُلْقِعَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر پھر وہ کیفیت آئے گی کہ آپ کہو گے کہ پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں میرے رب کی جو بات ہے آخری بات کرتا ہوں پھر آج کے درس کا اختتاب کرتے حضرت عکرمہ رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں وہ قرآن کریم اٹھا کے آنکھوں سے رکھ کے رویا کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے میں کس قابل تھا کہ میرا رب مجھ سے اپنا کلام دے دے پڑھنے کے لیے میں کس قابل تھا اور ہمارے پاس احساس ہے خبر کوئی نہیں اللہ اکبر اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم